مرادباد میں سیٹی چینل کی خبر کا اثر دکھائی دیا ہے کافی سمیں سے خراب پڑی سٹریٹ لائٹوں کو نگا نگم نے ٹھیک کرنے کے ساتھ یہ وشواس دلایا ہے کہ آپ کوئی سمسیہ نہیں ہوگی آپ کو بتاتے چلیں کہ مرادباد کے تھانا کڑکڑ چیتر انترگر پیتر لگری گیج کے پاس کافی سمیں سے سٹریٹ لائٹ خراب پڑی تھی جس کے قارن وہاں چالکوں کو بھی سمسیہ ہوتی تھی اور ساتھ ہی حادثے بھی ہوتے رہتے تھے اس سٹریٹ لائٹ قراب ہونے کی وجہ سے یہاں پر آئے دین حادثے ہوتے رہتے ہیں اس سٹریٹ لائٹ قراب ہونے کی خبر سیٹی چینل پر پرسارت کی گئی جس کے بعد نگا نگم نے اس قبر کا سنگیان لیا اور قراب پڑی سٹریٹ لائٹوں کی مرمت کرنے کا کام شروع کر دیا نگا نگم کی ٹیم نے قراب پڑی سٹریٹ لائٹوں کو ٹھیک کرنے کے ساتھ پرکاش کی ویوستہ درست کر دی اور سبی کو وشباز دلایا کہ اب اس کے بعد کوئی سمسیہ نہیں ہوں گی سٹریٹ چینل سمدادہ سے بات کرتے ہوئے اسثانی نوازیوں نے کہا کہ یہاں کافی سمے سے سٹریٹ لائٹ خراب پڑی تھی سٹریٹ چینل پر خبر پرسارت ہونے کے بعد نگا نگم نے یہاں کی سٹریٹ لائٹ اٹھیک کر دی ہے اب کسی پرکار کی کوئی سمسیہ نہیں ہے اسثانی نوازیوں نے نگا نگم کے عالی عدکاریوں کے ساتھ سٹریٹ چینل کی ٹیم کا شکریہ بھی ادا کیا یہ ایک دیڑھ مہینہ ہو گیا لگا ہوا ہے لگنہ یہ ابھی تک ہم نے اس کا عجالہ نہیں دیکھا جو آئی دن ایکسیڈینٹ ہو رہے تھے ہم دیرے میں اب یہ عجالہ ہو گیا کافی روشنی ہو گئی اور رونک سے آ رہے گی کیا کہنا چاہیں گے نگم کے عدکاریوں کو کام کرنے تجاہ نہیں ہیں پتا نہیں جنہیں کیا ہوا ہے ان لوگوں کے لائٹ تو لگا نہیں آئے دن ہم پوچھتے تھے کہ عجالہ کیوں نہیں ہو رہا ہے بس یہی کہہ دیتا ہے آج چالو ہو جائیں گی آج چالو ہو جائیں گی تو آپ چالو ہو گئی ہیں آج ہی کل آپ کے چینل نے جیسے اس پر بھیان دیا آج ہی چالو ہو گئی تو کیا ایسا محسوس ہو رہا ہے یہاں سے ماں تک روشنی آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بیار سا لگ جائے رونک سے ہو گئی آپ کو بتاتے چلیں کہ نگر نگم دوارہ شہر کے کئی ستھانوں پر لاکھوں روپے کی لاغت سے سٹریٹ لائٹس لگوائی جاتی ہیں مگر آج بھی کئی ستھانے سے ہیں جہاں پر سٹریٹ لائٹس خراب پڑی ہیں اور ستھانی نوازیوں کے ساتھ وہاں چالو کو بھی سمسیا ہوتی ہے اب ایسے میں نگر نگم نے سٹریٹ لائٹوں کی مرمت کا کارے شروع کر دیا ہے